موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں احمد کہتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جانبیوں خریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں مودیہ ٹریول اینڈ ٹور کا یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے مضمان محمد شاہد دیکھ بالا اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتے ہیں اور خشام جیتے تھے ہیں اٹلی سے تازہ ترین خبریں پورے جورپ اور سپین جرمنی سے کیئر کی جاری ہیں تو دوستو پہلی خبر ہے اغوان حکام کی اپیل کام نہ آئے جرمنی سے ایک بار پھر تارکین ڈیپورٹ تعداد کتنی ہوگی دوسری خبر پاکستان نے تارکین کا یورپی پارلیمان کو کھلا خط دل کھول کے رکھ دیا کسی کی اجازت نہیں مانگی پاکستان نے تارکین کا یورپی پارلیمان کو ایک بار پھر خاطر تو اس بارے میں مکمل تفصیلات ویڈیو میں شیئر کی جا رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائی کر دیں بیل آئیکن گروہ پرس کریں تاکہ ویڈیو کو نوٹفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں تارکین کو بداخل نہ کرنی کی اپیل کا زیادہ اثر نہیں ہوا جرمنی نے ایک اور کیم تیارے میں بل بھیج دیا جس کے بعد ڈیپورٹ کی گئے اغوان مہاجرین کی تعداد نے اہم نفعہ سیادتی حد عبور کر لی ہے تفصیلات کے مطابق جرمنی نے سیاہ پنائی حاصل کرنے میں ناکام اغوان تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کا عمل تیز کر دیا ہے اور گزشتہ ڈھائی ماہ کے دوران ڈیپورٹ کی تیسری فلائٹ کا بل بھیج دیا گیا مزید 26 اغوانوں کو قصوصی پرواز کے ذریعے بودھ کے روح قابل پہنچائے گیا جہاں انہیں اغوان احکام کے حوالے کا دی گیا اس کے ساتھ ہی جرمنی سے ڈیپورٹ کیے گئے اغوان تارکین کی تدہ ایک ہزار سے بڑھ گئی ہے جرمنی نے اب تک ایک ہزار پندرہ اغوان تارکین کو بداخل کر دیا ہے مزید تفسیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سے پہلے دسمبر میں اغوان وزراء وزیر براہ انسانی عقوب سمبر نے اپیل کی تھی کہ اغوان تارکین کو بداخل نہ کی جائے کیونکہ ابھی ان کے ملک میں حالات اچھے نہیں اور تشدد جاری ہے تام کی اس اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے سران ساڑھے پانچ ہزار اغوان تارکین وطن جرمنی میں ایسے ہیں جن کی پناہ کی درخواست اور پھر اپیلیں بھی مسترد ہو چکی ہیں اور وہ بھی بداخل ہونے وانوں کی لائن میں لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ مزید 6445 اغوان تارکین کے درخواست بھی مسترد تاہم اپیل انہیں صرف ڈپورٹ پاکستان تارکین کا یورپی پارلیمان کو کھل دل کھول کے رکھ دیا کسی کی اجازت نہیں مانگی مزید برسد میں بوسین ایم فسوی آٹھ ہزار سے زیادہ تارکین وطن میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد چامل ہے اور اب ایک پاکستانی تارکین وطن تمام تارکین کی طرف سے یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کو خط بھی لکھا ہے جس میں ایک طرف تارکین کی صورتحال کو منظر کشی گئی ہے یا دوسری جانے یورپی ارکان کو اہم تجاویز اور مرتضبات بھی پیش کر دی ہیں صفیان علی بوسین کے کیمپ میں تین ماہ سے مقیم ہیں اور ان کا یورپی پارلیمنٹ کی روکان آگ زہید امروتی کے جنوری میں کیمپ کے دورے کے بعد کیا جن میں انہوں نے صفیان علی سے ملقات بھی کی تھی اور ختم صفیان نے یورپی ارکان سے مدد طلب کر تو ہم محاجر ہیں ہم یہاں کوئی حقوق آسل نہیں ہماری یہاں کوئی عزت نہیں کوئی حموید نہیں کہ ہم یہاں پڑے پڑے بیمار ہو جائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نوجوان اور فٹ ہیں ہم کام کر سکتے ہیں ہمارا وقار بحال کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کام کرنی کی اجازت دی جائے تاکہ ہاتھ پھیلانی کی بجائے اپنے لئے کھانا خرید سکیں اس کے ساتھ سفیان علی نے یورپی ارکان سے کہا بحسینیا سے یورپی یونین کروکن ممالک میں جانے کے لئے ہمارے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ قانونی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ترقین غیر قانونی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ممالک میں بحسینیا بھیج دیتے ہیں کیمپویں کی یہ حالت ہے کہ یورپی ارکان کی توجہ بحسینیا ماجر کیمپو کی خراب ستحال کی طرف توجہ مبزول کرائی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے کیمپ کے ایک ہزار ماجرین کیلئے صرف ایک درجن ٹوائلٹس ہیں جہاں پانی بھی اکثر ختم ہو جاتا ہے نہ آنے کے صرف پانچ وارے ہیں اور گرم پانی تو خواب ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں بحسینیا سے اڈی کا سفر کتنے دنوں یا گھنٹوں کا ہے پاکستانی ترقین کیا کہتے ہیں ایک اہم رپورٹ کا انکشاف سرجی یونان سے یورپ کے خوشحال ممالک میں داخل خوشمند ہزار ترقین وطن بحسینیا میں فسی ہوئی ہیں جن میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے بلکان روٹ کے نام سے مشہور اس سرستے میں بحسینیا یورپ میں داخل سے قبل ان کی آخری کیام گاہ ہوتی ہے اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے تو بحسینیا قرار دیا جاتا ہے بحسینیا کے علقائی وزیر داخلہ نربن کلجک کے مطابق گزشتہ تین برسوں کے دوران ایک لاکھ سے زیادہ ترقین کی روٹ اختیار کر دوئی یورپ یونین میں داخل ہوئی ہیں اور کمیاب ہونے کے بعد تام اب قریش اکام نے نہ بارڈر پر بہت سختی کر دی بلکہ وہ اپنے مولک میں داخل ہونے والے کو زبردستی واپس بحسینیا دھکیل دیتی ہے جس کی وجہ سے ہزار مہاجرین بحسینیا میں پھنس جاتے ہیں حالانکہ یورپی یونین کے گونین کے تحت ایک بار پھر قریش میں داخل ہو جانے والے ترکین کو وہاں سیاسی پناہ کی درخواست دینا کا حق حاصل ہوتا ہے اس حوال سے قریش پر ست تنہید بھی کی جاری ہے لیکن فیلحال زمین سورتحال میں کوئی تبدیل نہیں آئی بحسینیا سے اٹلی کا سفر کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے مزید جانی اس ریپورٹ میں بحسینیا سے قریش اور سولونیا سے ہوتی ترکین اٹلی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں بحسینیا سے یہ سفر تیہ کر تو یہ ترکین وطن کو قیمہ بلکہ برس بھی لگ جاتے ہیں لیکن یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے تو یہ سفر چوبیس گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں اگر چھ قریش کے بارڈر پر بہت سخت ہے لیکن اس کے بہوجود بحسینیا میں موجود تارکین وطن کا کہنا ہے کہ وہ ہزاروں بار واپس کی جائیں وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے بحسینیا میں فنسی ہوئی ایک پاکستانی ڈرائیور راشد محمود نے مغربی خیبر جنسی کو بتایا کہ وہ دو برسوں سے بحسینیا میں فنسی ہوئی ہے اس کی ستائیس کوش ناکام ہو چکی ہیں مگر اس کے باوجود ہمت نہیں آرے گا جو کمجابی تک کوش جاری رکھا 36 سال راشد کی طرح بحسینیا میں فنس آٹھ ہزار سے ازادت آرکین وطن بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اب بات کہ لیتے ہیں نان سیزنل اور سیزنل آرکویزا تو دوستو مزید حالات بڑے خراب ہیں اٹلی میں ابھی تک جو تقریبا پرسنٹیج بتایا جا رہی ہے وہ بیس پرسنٹ نہیں بلکہ اٹھارہ پرسنٹ ہے یعنی نورفکیشن بہ آسانی آپ پہنچ سکے اجازت دیجئے دوستو اللہ بیر